مہاراشر کے رائے گڑھ میں ساویتری ندی پر بنے سو سال پرانے پل کے ساتھ بہنے والے ستھرہ لوگوں کا اب تک کچھ اتا پتہ نہیں ہے بچاو دل کو اب تک صرف پانچ شو برامد ہوئے ہیں آشن کا ہے کہ باقی لوگ بس کے ساتھ عرب ساگر میں بہ گئے ہیں اس بیچ اس حادثے کی نیای جانچ کے آدیش دے دی گئے ہیں مہاراشر کے رائے گڑھ زلے میں مہار کے قریب ساویتری ندی میں تلاشی اور بچاو ابھیان بڑے پیمانے پر جاری ہے بچاو دل نے اب تک تین شو برامد کیے ہیں انیس لوگوں کا ابھی تک کوئی پتہ نہیں چل پایا ہے یہ شو اس جگہ ملے ہیں جہاں سے کچھ ہی دوری پر ندی عرب ساگر میں ملتی ہے ندی میں جس طرح کا اوفان ہے اس سے ڈر ہے کہ یہ حادثے کی شکار بس اور دوسرے واہن کہیں عرب ساگر میں نہ سما گئے ہوں حادثے کے دوران دو بسیں ندی میں گیری تھیں جس میں بائیس لوگ سوار تھے منگلوار کو بھی بسوں کا پتہ لگانے کے لیے تین سو کلوگرام کا چمبک اور ایک کرین کے ذریعے ندی میں ڈال کر کھوجبین کی گئی ویوسینا، تٹرک شکبل اور NDRF کے چار دل ناووں اور ہیلیکاپٹروں کی مدد سے چوبیس گھنٹے لاپتہ لوگوں کو ڈھونڈ رہے ہیں بدھوار کی صبح پھر سے نوسینا کے گوتا کھوروں نے کھوجی ابھیان شروع کیا مہراشر سرکار نے حادثے کی نیایک جانچ کے آدیش دے دیئے ہیں ویدھان صبح میں درگھٹنا پر چرچہ کے دوران مکھے منتری دیویندر فرنویس نے کہا کہ آئی ٹی وششگیوں کی ٹیم گھٹنا ستھل پر بھیج دی گئی ہے بدھوار کو مکھے منتری نے گھٹنا ستھل کا دورہ کر حالات کا جائزہ لیا تھا پردھان منتری نریندر مودی نے فرنویس سے بات کر گھٹنا کی جانکاری لی تھی اور ہر سمبھو مدد کی پیشکش کی تھی مومبئی گوہ راجمارک پر ستھت رائے گڑھ کے مہار کا یہ پل قریب سو سال پرانا تھا جرجر ہو چکے پرانے پل کے برابر ایک نیا پل بھی بنایا گیا لیکن پرانے پل کو بند نہیں کیا گیا تھا جس کی وجہ سے یہ حادثہ ہوا ستھانیے لوگوں کا آروپ ہے کہ اوید کھنن کے کارن پل کی نیو کافی کمزور ہو چکی تھی جس کے چلتے پل باڑ کے پانی میں بہ گیا مکھے منتری نے بھی ویدھان سبھا میں مانا کہ 2013 میں تتکالین مکھے منتری پرتفی راج چوہان کو پل کی جرجر حالت کے بارے میں شکایت ملی تھی نیوز نائٹ ڈسک ڈیڈی نیوز